امریکی دوتاواز کے سامنے سے ہٹائے جا رہے یہ بیریکیڈز بھارت کے سخت روئیے کا نمونہ ہیں ڈلی اور ممبئی کے امریکی دوتاواز کے کرمچاریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پہچان پتر لوٹا دیں ان کرمچاریوں کے ائرپورٹ پاس اور ائرپورٹ پر بنا جانچ کے آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ودیش منتری سلمان خرشید نے منگلوار کو کہا کہ دیویانی سے امریکی پرشاسن کی بدسلوکی ناجائز ہے اس کے خلاف ہر سنبھو قدم اٹھائے جائیں گے ان دنوں دیویانی امریکی کورٹ سے زمانت پر رہا ہے لیکن اب بھی ان کا پاسپورٹ نہیں لوٹایا گیا ہے so that she's the case is handled in whatever way appropriate so that she can either resume her duties or to leave the country on her own free will her passport should be returned to her diplomatic passport ادھر ڈلی میں دیویانی کے پتا اتم خبرگڑے نے گری منتری سشیل کمار شندے سے ملاقات کی شندے نے انہیں بھروسہ دلایا ہے کہ دیویانی کو نیائیں دلایا جائے گا انہوں نے مجھے سب پوری انفرمیشن دے دی اس کے بعد میں نے بھی جہاں بات کرنی تھی بات کی ہے اور اس میں نیائیں مل جائے گا ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ دیویانی کے خلاف نیام کے مطابق کارروائی کی گئی ہے جبکہ بھارت کے مطابق دیویانی کا اپراد ایسا نہیں تھا کہ امریکہ کو ویانا کنونشن کے نیاموں کا اُلنگھن کرنا پڑے ویانا کنونشن کے مطابق کسی بھی راجنے کو سامانیہ ماملے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا ہتیا جیسے اپراد میں ہی گرفتاری ہو سکتی ہے گرفتاری کے دوران بھی بدسلوکی نہیں کی جا سکتی اور اس کے علاوہ ہتھکڑی بھی نہیں لگائی جا سکتی اپنا ناغرک دو ویکتیوں کی ہتیا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کانسولیٹ میں کام کرتا تھا لاہور میں اور دوسرے کا ویکتی جو ہے جو کوئی گمبیر اپراد نہیں ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ دیویانی ماملے کی وجہ سے ہی سوموار کو لوگصبہ دھیاکش میرا کمار اور راستری سرکشہ سلاکار نے بھی امریکی سانسدوں سے ملاقات نہیں کی تھی بھارتی راجنائک دیویانی کے ساتھ امریکی پرساسن نے جس طرح کا سلوک کیا ہے اسے مہج کرور اور بربر کہا جا سکتا ہے اس نے راجنائک شالینتا کی ساری پریباسائیں توڑ دی ہیں اس کا مطلب صاحب ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بچہ جتنے سمجھتے ہوئے ہیں آپسی ویسواس کی گھور کمی ہے جسے دور کرنا دنیا کے دو سب سے بڑے لوگتنطروں کے لیے بہت جروری ہے راج سوا ٹیلیویزن کے لیے کیمرہ پسند ڈکے پانڈے کے ساتھ اخیلے سومن